اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے لکنوں کے کٹے مسالے کے آلو قیمہ کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ایزی بھی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو کھانے میں ہے لا جواب اور بنانے میں ہے بہت ہی آسان چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار ہم نے آلو قیمہ کٹے مسالے کا کیسے بنانے کے لیے ہم نے سارے مسالے کٹ کے رکھ لیے ہیں گرم مسالے میں ہمارے پاس تین تیز پتے ہیں ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے گول کالی میرچ تین بڑی الائچی ہے چھ سات ہری الائچی ہے چھوٹی الائچی اور تین چار لونگ ہے اور ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ہے یہ سارا کھڑا گرم مسالہ ہم دردر آ لیں گے مکسی کے جار میں ڈال کے کیونکہ جب گھڑا گرم مسالہ موں میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے پیس کے نہیں ڈالیں گے باریک نہیں پیسیں گے تھوڑا سا بس ہم دردر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈال دیں گے ادرک اور لسن ادرک لسن میرے پاس 2 ٹیبل سپون ہے 2 ٹیبل سپون میں نے ادرک لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون ہی لسن لیا ہے تیز پتہ ہم نے نکال لیا ہے اور دیکھئے اس طرح سے ہم نے مسالے کو دردر آ لیا ہے بہت باریک نہیں کیا ہے دوسری سائٹ چولے کے اوپر رکھ لیا ہے کوکر اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے آئل آپ آئل زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آئل گرم ہونے کے بعد تین میڈیم سائز کی پیاز میں نے اس طرح سے چاپ کر کے ڈال دی ہے آئل کے اندر پیاز کو ہونے دیتے ہیں پیاز کو ہم بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے بس ہلکی سے جب بچ جائے گی یہ پنک کلر کی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے قیمہ یہ میرے پاس ایک کلو قیمہ ہے اور قیمہ کو میں نے اچھے سے دھوکے چھلنے کے اندر رکھ کے پانی اس کا خوش کر لیا تھا قیمہ ڈالنے کے بعد پیاز کے ساتھ قیمہ کو بھون لیتے ہیں اب ہم ڈال دیتے ہیں قیمہ کے اندر ٹو ٹی سپون نمک نمک ہم پہلے ہی ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے گوشت یا قیمہ جو بھی ہم بنا رہے ہیں پانی جلدی چھوڑ دیتا ہے اور جلدی بھون جاتا ہے قیمہ کو اچھی طرح بھوننا ہے جب تک قیمہ کی ایک مہک جو ہوتی ہے بھون چلی نہ جائے قیمہ کو بھوننے میں ٹائم لگ سکتا ہے دس منٹ اچھے سے بھوننا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر بارک کٹے ہوئے جو ہم نے ٹاماتر کاٹ کے رکھے ہیں میں نے ٹاماتر کو بھی چوپر میں ڈال کے اس طرح سے چوپ کر لیا تھا یہ ڈال دیتے ہیں یہ تین میڈیم سائز کے ٹاماتر ہیں یہ ڈال کے بھون لیتے ہیں قیمہ کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ٹاماتر قیمہ کے ساتھ بھون لیں گے اور دیکھیں ٹاماتر نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے گرم مسالہ اور ادرک لسن کو مکسی کے جار میں ڈال کے دردر آیا تھا پیسٹ نہیں بنانا ہے بس اس طرح سے دو تین بار مکسی کو چلا لینی ہے ہلکے لکے سے تو اس طرح سے موٹا موٹا ادرک لسن اور گرم مسالہ دردر آل لیں گے یہ ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو تیز پتے تھے تین تیز پتے وہ ڈال دیتے ہیں تین یا دو جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اور سابت لال میٹ چار سے پانچ ڈال دیتے ہیں لال میٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے مکسی کے جار میں کر کے جس سے جو مسالہ مکسی کے جار پر لگا ہوا ہے وہ اچھے سے سب صاف ہو کے قیمے کے اندر ہی چلا جائے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے ٹاماتر نے بھی کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اب کوکر کا ڈککن بند کر دیں گے کوکر کا ڈککن بند کر دیں گے تیز آنچ پہ پکائیں گے ایک سیٹی آنے تک جب ایک سیٹی آ جائے گی تو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تیس منٹ تک تیس منٹ کے بعد چولے کو بند کر دیں گے تیس منٹ ہو گئے ہیں چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اور دیکھیں اس ٹیم بھی نکل گئی ہے اب ہم کوکر کا ڈککن کھول لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیں گے اگر پانی ہوگا تو پانی کو خوشک کر لیں گے اور قیمہ کو چیک کر لیں گے کہ قیمہ گل گیا صحیح سے یا نہیں گلہ ہے اگر نہیں گلہ تو پھر ہم دوبارہ سے رکھ دیں گے چولے کے اوپر کوکر کا ڈھکن لگا کے لیکن دیکھیں تیس منٹ میں ہی قیمہ اچھی طرح سے گل گیا ہے دیکھیں کتنا اچھے سے گلہ ہے اب بس اس کے اندر جو پانی ہے اس کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے بھون لینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے دیکھیں میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے بھون لیا تھا اب میں اس کے اندر آلو ڈال لیتی ہوں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو ہیں اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کے ڈال دیئے ہیں کیوں بنا کے آپ کسی بھی سائز کے آلو ڈال سکتے ہیں اور باریک بھی کر سکتے ہیں اور اتنا بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کوکر کا ڈھکن بند کر لیں گے اور ایک سیٹی میں ہی آلو گل جائے گا تیز آنچ پہ ایک سیٹی آنے تک ہم پکائیں گے اور جب ایک سیٹی آ جائے گی تو ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس چیم نکل جانے کے بعد کوکر کا ڈھکن کھول لیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے پورا گھر قیمہ کی خوشبو سے مہک گیا ہے یہ کٹے مسالے کا آلو قیمہ بن کے تیار ہے نکال لیتے ہیں بہت ہی لا جواب بنا ہے آپ لوگ تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا ایک بار تو ضرور بنائیے گا اور پھر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے چلیے اب ہم اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں ہرہ دھنیا اور ہری میرچ آپ کوکر کے اندر بھی ڈال کے مکس کر سکتے ہیں ہرہ دھنیا اور ہری میرچ میں اوپر سے ڈال دوں گی اس طرح سے بس آپ اس کو مزیدار آلو قیمہ کو کھائیے چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا پھر پوری کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بہت ہی لا جواب کٹے مسالے کا آلو قیمہ بن کے تیار ہے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ پھر ملوں گی ایزی اور اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ